مولی آمد رضا یہ چٹنی بنا کے چلے گئے حرم ہیں حرم کے علماء کو اس نے دکھایا حرم کا جو مفتی عظم تھا نا مکہ کا اس نے کہا فتوہ دے دو چند مفتیوں نے کر دیئے تھے اس نے کہا فتوہ دے جاؤ کل آ کے لے لینا میں اس کو دیکھوں گا میں کہیں جا رہا ہوں پھر اس کو کر دوں گا اس نے ایک ترتیب اور بہت ساری کی تیرہ سو بیس ہجری میں مرزائیوں پر کفر کا فتوہ لگا اور اکیس بائیس تیئس چوبیس چوبیس کے اندر یہ فتوہ بنا کے حرم ہیں شریف این گیا درمیان میں یہ چار سال کا عرصہ لوگ جب جاتے تھے حرم شریف تو فتوے ساتھ لے جاتے تھے ان چار سالوں میں حرم شریف کے اندر مرزا قادیانی کے کفر کا چرچہ ہو چکا تھا اس نے جب وہ چٹنی بنائی چٹنی بنانے سے پہلے اس نے مولوی آمد رضا خان نے غلام آمد قادیانی کی باتیں لکھی غلام آمد قادیانی کا کفر اس کی گستاخیاں توہین جو کچھ تھا اس کا وہ سارا لکھ کے آگے لکھا منہم الوہابیہ منہم قاسم ننوتوی منہم رشید آمد گنگوہی منہم خلیل آمد امبیٹوی منہم اشرف علی تھانوی منہم 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 کرتا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے مرزا قادیانی ہیں انہی کے یہ چند لوگ ماننے والے ہیں لہذا حرم کے لوگ کفر کا فتوہ لکھ کے دے دے اب دیکھو کیسا شیطان اور دجال تھا چلا گیا حرم کے مفتی آزم نے کہا فتوہ مجھے دے اور چلے جائیں رات کو اس نے خواب دیکھا کہ حرم کے مفتی ایک کاغذ پہ پکھانا کر رہے ہیں سوچنے لگا صبح اٹھ کے بھئی یار یہ کیا مسئلہ ہے اس نے اپنے خادم نوکر سے کہا کہ یہ جو فتوہ ہے نا اس فتوے کو واپس نہیں کرنا یہ روک لو فتوہ کنگڑ پڑ اسی میں لگتی ہے یہ حضرت مدری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہاب ساکم میں لکھا ہے اب سن لو بریلویوں کی تاویل اور پھر میں اس کی حجامت لٹریشن بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے بریلویوں کا ایک عالم گزرائے پروفیسر ڈاکٹر مسود سندھ کرینے والا تھا کراچی یہ ہیدر آباز سندھ کا کسی یونیورسٹی میں بڑا لیکچرار تھا وہ کہتا ہے اس کی کتاب ہے فازل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں وہ کہتا ہے یہ خواب مدنی صحب نے برا سمجھا ہے یا اس مفتی نے برا سمجھا تھا حقیقت میں تو یہ خواب بڑا اچھا ہے پھر جب بندہ پشاب ہو یا پخانہ کرتا ہے طبیعت اس کی کھل جاتی ہے پخانے سے اس کی نجات ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک فائدہ مدبات ہے یہ تو خواب مبارک ہے غیر مبارک تو نہیں ہے اب اس نے تعویل کیا کی ہے کہ اگر وہ مفتی آزم یعب یہ سوچتے کہ یہ فتوہ تو یہ خواب تو مبارک ہے تو مبارک تھا کیوں جب بندہ پشاب پخانہ کر کے باہر آتا ہے طبیعت بھی فرش ہوتی ہے سکون بھی ہوتا ہے اتمنان بھی ہوتا ہے راحت بھی ہوتی ہے چین بھی ہوتا ہے اور طبیعت سکھی بھی ہوتی ہے تو یہ خواب تو مبارک تھا بجائے اس کے کہ وہ فتوہ روکتا دستخط کرنے چاہیے تھے اب سنو پشاب پخانہ کرنا یہ واقعہ سکھ کی بات ہے لیکن کاغذ کے اوپر پخانہ کرنا پروفیسر مسعود جاہل کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ایک کاغذ پہ پخانہ کرنا یہ اچھی بات ہے بولو کاغذ پہ پخانہ کرنا کیا جاہل لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور جاہل بھی اچھا نہیں سمجھتے یہ پرشانی کی بات تھی کہ ایک جاہل کام اچھا نہ سمجھے اور مفتی وقت ہو کے کاغذ پہ پخانہ تو آپ بتائیں خواب قابل توجہ تھا یا نہیں تھا کہ مفتی آزم مفتی وقت ہو کے کیا کریں پخانہ کاغذ پہ کر رہے ہوں اور کاغذ سے تو پخانہ استنجا کرنا جائز نہیں علماء کا فیتوہ فیصلہ ہے کیوں یہ ایک علم کا جو ہے نا وہ محرک ہے یا علم کے اندر استعمال ہونے والی چیز ہے علم کے اندر ایک کام آنے والی بات ہے تو اس کے ساتھ استنجا کرنا یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے اس پہ قرآن حدیث فقہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں پخانہ تو نہیں کیا جاتا اب خود سوچیں ایک عام عدمی پخانہ کاغذ پہ کرے تو یہ جرم ہے اور مفتی پخانہ کاغذ پہ کرے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے جیسے پخانہ کاغذ پہ مفتی کرے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے ایسے جو مفتیوں نے دستخط کی ہیں وہ بھی بہت بڑی غلطی آپ دیکھو خواب ہمارے موافق ہے یا ازدیاہل کے موافق تھا یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ دے کہ لے جی تو خواب تو مبارک ہے اس لیے کہ پخانہ کر کے طبیعت کھول جاتی ہے وہ جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر وہ سکھ کھول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آگے چلو اس نے روک لیا مولی آمد رضا خان لینے آیا اور اس کو اس کے ساتھیوں نے بتا دیا چیلوں نے کہ حضر جی کام تک حراب ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک وہ آیا ایک دو دن کے بعد اور کہتا ہے آکے خاتم سے پوچھا دیکھ لیا کہ حضرت تو ہے نہیں کہتا ہے کہ حضرت محرم میں تشریف فرما ہے اور وہ کہہ رہے کہ فتوہ لے آؤ حالانکہ وہ مفتی زیب تو تھے ہی نہیں حرم میں چپ کر کے اس نے فتوہ لیا اور مکہ سے دم دبا کے بھاگا مدینہ چلا گیا چونکہ چند مفتیوں کے فتوہ کے اوپر دستخط تھے تو آگے مدینہ کے چند لوگوں نے بھی کیا کر دیئے جلدی جلدی وہاں سے لے کے بھاگ آیا اور ہندوستان پہنچ گیا اب انہوں نے دستخط کیوں کیے پہلی بات اس نے یہ دھوکہ ان کو دیا تھا کہ پہلے مرزائیوں کی ساری باتیں لے کے اور پھر من ہوم من ہوم کہتا گیا کہ انہی میں سے انہی میں سے انہی میں سے تو اب انہوں لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ کون ہے یہ بھی مرزائیوں لیادہ انہوں نے دستخط کر دیئے کیوں نے کر دیئے کہ انہوں نے کہا اگر واقعہ تر ایسے ہی بات ہے یوں بھی لکھ دیا تیرہ سو چوبیس میں یہ لے کے آیا ہے اور پھر وہاں جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ادھر ہی تھے حضرت مولانا خلیل عمد سہارن پوری رحمت اللہ علیہ وہاں گئے ہوئے تھے کچھ تھوڑا بہت بعض کا بھی تبادلہ ہوا کہیں اس نے جو علم غیب کا مسئلہ کہا تو اس پہ بیس ہوئی اس کو بڑی جناب جی ٹھوکر کھانی پڑی تو پھر یہ بھاگا اور آ کے یہاں اس کتاب کو شایع کیا پھر جب اصل صورتحال کا پتہ چلا کہ یہ شیطان تو یہ کر کے گیا ہے پھر وہاں علماء نے چھپیس سوال تیار کیے وہ سوال مولانا خلیل عمد سہارن پوری گئے ہوئے تھے ان کے سپورٹ کیے گا حضرت ان کا آپ جواب لکھتے ہیں حضرت نے پھر ان کا جواب لکھے دیا جس کا نام ہے المحنت علالمفنت التصدیقات لدفع التلبیسات اب آپ کو کچھ پتہ چلا کہ اس نے دائرہ کیسے چلایا